ہی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل پوڑا سی ایچ وائی لائف اسٹائل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے تو گائز آز واقعی بہت دن کے بعد جو ہے میں یہ بلوگ سوٹ کر رہی ہوں کیونکہ گائز آپ لوگ دیکھیں ہوں کہ ابھی جو ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میں تھوڑا بہت سوٹ سی بنا لیتی ہوں اور لانگ نہیں بناتی ہوں میری بچی چھوٹی ہے کبھی بھی جگ جاتی ہے آپ کو دکھاتی ہوں ابھی وہ یہاں سوئی ہے اور میں اس کے بغل میں جو ہے بلوگ سوٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بنانے نہیں دیتی ہے گائز تو سوٹ تو میں کیسے بھی بنا لیتی ہوں لیکن لانگ بنانے میں تھوڑا جیادہ ٹائم چاہیے لانگ ٹائم چاہیے جبھی جو ہے لانگ ویڈیو یا بلوگ جو ہے سوٹ ہو پاتا ہے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اور جو بھی میرے اس چینل سے جڑے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور جو انہوں نے بھی ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز میری چینل کو سسکرائب کرو پوجا سی اچ وائی لائف اسٹائل میری چینل کا نام ہے اور پلیز جا کے میری چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور بیل ایکن کو دبانا بھی مد بھولیے گا تاکہ جو بھی میرا لنک ہے مطلب ویڈیو ہے وغیرہ ہے جو بھی آپ کے چینل پر سب سے پہلے آئے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہو اور آپ کو مدد بھی لے تو گائز میرا چینل تو یہ پرانا ہے بٹر میں نے اس پر بنانا جو ہے سٹارٹ کرا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میرا ویڈیو جو بھی میرا پہلے میرا بلوگ دیکھے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ میں کس ترائب کا بلوگ بناتی ہوں تو کبھی کل جو میں اپنا ایسپریئنس بھی آپ سے سیئر کرتی ہوں اور نہیں تو ایسے تمہیں ڈیلی بلوگ ہی بناتی ہوں تو گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے بہت ٹائم ہو گیا لیٹ ہو گیا یہ ویڈیو میں کب کار بنا کے ڈالنے والی تھی گائز بٹر یہ ویڈیو جو ہے بلوگ میرا لیٹ آ رہا ہے تو آج ہم ڈالیں گے کی پرینگنسی میں سیون ٹو نائن منت جو ہے اپنا خیال کیسے رکھے تو گائز یہ ویڈیو ان لیڈیزوں کے لیے بہت ہیلپول ہونے والی ہے جو لیڈیز فرس ٹائم پرینگنٹ ہے اور جو اکیلے رہتی ہیں میری طرح جیسے کی میں بھی اکیلے ہی رہی تھی وہ بھی میں جرور آپ کو بتاؤں گی نئے بلوگ میں تو گائز یہ ویڈیو جو ہے ان لیڈیز کو بہت ہی ہیلپول ہونے والی ہے جو کہ اکیلے رہتی ہیں گھر سمالتی ہیں اور فرس ٹائم پرینگنٹ ہے انہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا ڈائٹ لوں کیا کروں نہیں کروں تو ان کے لیے یہ جو میرا بلوگ ہے بہت ہی مددگار ہونے والا ہے تو پلیس میری بلوگ سے جڑے رہیے گائز تو فرنس آج ہم بات کریں گے کی جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کی 7 سے 9 من تک جو ہے آپ اپنا خیال کیسے رکھیں پرینگنسی میں تو گائز اگر آپ کو اس میں تھائرائیڈ بھی ہے اور اپنا جو ہے آپ کو روٹین بہت ہی اچھا رکھنا ہے جیادہ میٹھا چیز نہیں کھانا ہے گائز کیونکہ آپ کو اگر جیادہ میٹھا کھانے کی کریونگ ہوتی ہے تو اس سمیہ میں آپ کا جو ہارمونس ہے سرین میں اتھل پھتل مچا رہتا ہے کیونکہ آپ کے سرین میں ایک ننی سی چھوٹی جان رہتی ہے اس وجہ سے آپ کا پورا جو سرین ہے موڈ سوئنگ وغیرہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے تو ڈڑنے کی جورت نہیں ہے لیکن آپ کو جیادہ نمکین یہ جیادہ میٹھا کھانے کا جیادہ میٹھا کھانے کا کریونگ ہوتا ہے گائز آپ کو تو لیمیٹ میں ہی کھائیے کیونکہ ابھی جو ہے آپ کو سگر ہونے کا بھی چانسز بن سکتا ہے اور آپ کو سگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے ایسی تو ڈاکٹر آپ کو خود ہی بتاتے ہیں اور گائز اس سمیہ ہمیں کھٹا کھانے کا تو من کرتا ہے لیکن پانی پوری وغیرہ کھٹا ہے آپ ہی آوائیڈ کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے گھر کا بنا ہوا ہی کھانا کھانا چاہیے آئرم کیلسیم اور آپ ڈاکٹر کا ویڈیٹ کرنا بلکل بھی مد بند کریے اس سمیہ ڈاکٹر سے ویڈیٹ کرتے رہیے اور گائز اپنا جو ہے آپ جیسے کہ میں نے پیچھلے بلاغ میں بتایا ہی تھا کہ 1 to 3, 4 to 6 تو وہ بھی آپ ویڈیو جا کے میرا چیک کر سکتے ہیں تو گائز ابھی جو ہے 7 to 9 یہ جو ہے بہت important month ہوتا ہے کیونکہ بیبی جو ہے ہمارا پورا بن چکا رہتا ہے اب اس کے بنے ہوئے پارٹ کا گروہ ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگوں کو کیلسیم آئرن کا ٹیبٹ دیتی ہیں جنہیں ہمیں کھانا چاہیے اور کیلسیم آئرن کا فروٹ ویڈیٹیول یہ سب بھی ہم لوگوں کو بھاری ماترہ میں کھانا چاہیے اور آپ جو ہے پانی جیادہ جیادہ پینے کا کوشش کرے گا اس کیونکہ پانی جیتنا پییں گے اتنا جیادہ آپ کو نورمل ڈیلیوری میں اچھا رہتا ہے یا ایسے بھی آپ کے سرین میں اچھا رہ گا کیونکہ آپ کے جو بیبی رہتی ہے اس کے بگل میں پانی کی تھائلی رہتی ہے اور اسی پانی کی تھائلی سے آپ بیبی کا پروٹیکشن ہوتا ہے تو اگر آپ پانی کم پی ہو گئے تو بیبی میں نقصان ہو سکتا ہے پرابلم آ سکتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو پانی جو ہے جیادہ جیادہ پینا چاہیے آٹھ دس گلاس پینا چاہیے آپ بوٹل بھر کے رکھ لو جیسے میرے کنڈیشن میں میں بوٹل بھر کے رکھ لیتی تھی اور تھوڑا تھوڑا دیر پہ پیتے رہتی تھی جب بھی یاد آتا تھا تو پی لیتی تھی کیونکہ پینی کا تو من نہیں کرے گا لیکن آپ کو کوشیز کرو اس سمیں ناریل پانی پی ہو اور پانی پی ہو ناریل پانی پی ہو اور آپ کو ایک اورینج فلیور کا کچھ رہتا ہے پاوڈر جیسا وہ بھی ڈاکٹر اس سمیں آپ کو دیں گی وہ پانی میں ملا کے پینا رہتا ہے دو ٹائم تو اب اپنے ڈاکٹر سے جرور پوچھئے اور وہ ایسے آپ کو دیتی ہیں ڈاکٹر تو میرے ٹائم میں بھی میرے ڈاکٹر نے مجھے دیا تھا تو وہ بھی آپ ملا کے جو ہے پی سکتی ہیں اور اسے جو ہے ہمارے سریر میں وارٹر کا مینٹین لیول صحیح رہتا ہے ہمیں مطلب ویکنس یا ہمارے سریر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے اور یہ نووہ مہینہ جو ہے بہت ہی کیئر فول رہنا چاہیے ابھی بولتے ہیں کی اور آٹھوہ مہینہ آپ کو احرام کرنا ہے جیسے نووہ مہینہ چاڑے گا آٹھوہ مہینے ختم ہوتے تو پھر بولتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن گائز میرے ٹائم میں تو میری ڈیلیوری ڈیٹ سے دس دن پہلے ہوئی تھی وہ تھی اور مطلب تھوڑا بہت سنچم تھا پیڈ مطلب جو بھی ہوتا ہے پین وغیرہ اور گائز ابھی جو ہے آپ کو ہلکا ہلکا کام بھی شروع کر دینا چاہیے کوئی بھاری کام نہیں جیسے کہ آپ ہے ووک اپنا کرتے ہو جو کنٹینیو اس کا تھوڑا بڑھا دو اب آپ ایونگ میں بھی ووک کرو ماننگ میں بھی ووک کرو تھوڑا سا اپنا بیٹھنا سٹارٹ کرو جب آپ کا نائن مند چر جائے تب کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا بچتانی کا مو جو ہے تھوڑا سا کھلنا سٹارٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو مطلب کی آسانی رہتی ہے نارمل ڈیلیوری میں اور جو گائز ابھی نوہ مہینہ ہے تو آپ کو جب بھی ڈاکٹر ون 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 ویک پہ بھولانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ان کا ویجیٹ کرنا بالکل آوائیڈ مت کیجئے بالکل یاد سے اپنے ڈاکٹر سے کنسٹل کیجئے اور یاد سے اپنے ڈاکٹر سے ملیے اور ابھی جو ہے آپ کو مطلب بیگ بھی تیار کر کے رکھ لینا چاہیے یہ جو پل ہوتا ہے اور یہ جو منت ہوتا ہے بہت ہی یادگار ہوتا ہے اور بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ کب ہم اپنے بیوی سے ملیں گے تو میں سمجھ سکتی ہوں یہ میری پہلی بیوی ہے اور مجھے بہت ہی دنوں بعد مطلب میں کیا بتا وہ خوشی میں آپ لوگ کو مطلب کسی کو بھی بتا نہیں سکتی اتنی خوشی ملتی ہے وہ بس ایک لیڈیس ہی سمجھ سکتی ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے تو گھرز ابھی جو ہے اپنا بیگ بھی تیار کر سکتے اس میں آپ اپنے بچے کا جو بھی ہے ٹیشو وغیرہ رکھ سکتے ہو ٹیشو بیوی کا کچھ جس میں آپ کو بیوی کو کیری کرنا ہے ویسا رہتا ہے نا وہ رکھ سکتے ہو بیوی کا کپڑا رکھ سکتے ہو آپ اپنے لیے کوئی کوٹن نائٹی رکھ سکتے ہو پیڈ رکھ سکتے ہو اور گرم وارٹل کا تھرمس جو ہوتا ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور ابھی آپ کو جو ہے سابون بھی رکھنا چاہیے سابون سیمپو یہ بھی ویسا تو وہاں ڈاکٹر آپ کو بول دی ہے کیا کیا لانا ہوگا تو آپ کے جو کیر ٹیکر رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو جاتے ہیں ان کو بولا جائے گا تو وہ لائے دیتے ہیں تو کہ اس مین ہے اس میں کی نائن من تک مطلب بہت ہی اچھے سے رکھے بہت ہی کیر فول ہی رہنا ہے ابھی آپ کو اور مطلب کی گھومنے فرنے تو لوگ بولتے ہی ہیں رسدار بولیں گے ہی لیکن آپ گھومیے فرنے لیکن پھر بھی جو اپنے کھان پان اٹھنے بیٹھنے میں دھیان رکھیں کیونکہ یہ جو ناوہ مہینہ رہتا ہے یہ اور آٹھوہ ساتھوہ مہینہ یہ بہت ہی مطلب جروری منت رہتا ہے اس میں بیوی کا گروت پروپر ہو چکا رہتا ہے اور اس کا باڈی پارٹ جو بن گیا ہے وہ گروت ہوتا ہے تو یہ جو منت ہے بہت ہی مطلب آپ اچھا اچھا فل وغیرہ کھاؤ ابھی آپ ناریل کھا سکتے ہو انار کھا سکتے ہو کیلہ دودھ آپ کھا سکتے ہو کہتے ہیں مطلب بڑے بجرد کہتے ہیں کیلہ دودھ کھانے سے جو ہمارا بچہ ہے وہ گورا ہوتا ہے تو آپ کیلہ دودھ کھا سکتے ہو اور ناریل کھاؤ ناریل پانی پیو اور پھر جو ہے آپ کیسر ہوتا ہے وہ بھی دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہو اور ایسے تو مطلب آپ کے گھر میں مطلب اگر کوئی نہیں ہے تو اور ابھی جیسے آپ کا آٹھ پا مہنہ ختم ہو گیا نہ ہوا منت آپ کو لگ گیا ہے نہ ہوا مہنہ لگ گیا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سلاہ لے کے پوچھ سکتے ہو کہ ڈاکٹر کیا میں دودھ میں گھی ملا کے پی سکتے ہیں تو اچھا گھی ہو گائے کا ہی گھی ہو تو آپ ایک چمچ گرم دودھ میں ہلکا گرم دودھ میں ملا کے پی سکتے ہو لیکن آٹھوہ مہینے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد ٹھیک ہے گائز تو اور کھانے پینے میں آپ فل وغیرہ کھا سکتے ہو اب کوئی بھی فل کھا سکتے ہو کھٹا وغیرہ اور ابھی بھی جو ہے بیگن وغیرہ تو یہ سب پروائیڈی کرنے چاہیے لیکن کھٹے فل میں جیسے امگور موسم میں یہ سب آپ کھا سکتے ہیں انار کھا سکتے ہو سیو کھا سکتے ہو کیلہ کھا سکتے ہو جو فروٹ آپ کو پسند ہے کیوی وغیرہ آپ کھا سکتے ہو اچھے سے واتر مہلنر بھی کھا سکتے ہو کوئی بھی اور مطلب کہ اچھا ہارا ساک سبجی کھا جتنا آپ ساک کھا 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 اتنا جیدہ جو ہے آپ اچھا بیبی ہیلدی رہے گا اور آپ بھی اچھے سواست رہے گی تو گائز اگر یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا اور زیادہ کوئی نہیں ہے بولنے بتانے والا یا رہتے بھی ہیں تو گائز نہیں بتاتے ہیں کوئی جن بولتے ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا مجھے یاد نہیں ہے یا کچھ بھی تو ان کو یہ ویڈیو بہت ہی مدد ہونے والا ہے اور گائز ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جو بھی ہوگا سب اچھے ہی ہوگا positive سوچ گائز اور مطلب آپ ڈاکٹر کے کنسلٹ میں رہو اور اپنا دھیان اچھے سے رکھو بس اور کچھ بھی ڈرنے کے بات نہیں اس سمیے پہ بہت جن جو ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو ملتی ہوں جلدی گائز نیکس ویڈیو میں بائی بائی